سپریم کورٹ ایسے مشکل دور میں جب دیش میں کورونا کی ماملے 26 لاکھ کے آنکڑے کو پار کر سکے ہیں چھاتروں کی پرکشہ سے جڑے مددے پر سپریم کورٹ کا ایک اہم آدیش آیا عدالت کے آدیش میں کیا ہے بتائیں اس سے پہلے کچھ تصفیریں دیکھئے ایک دن پہلے رویوار کو برےلی میں پچاس کے اندروں پر اتر پردیش لوگ سیوہ آیوگ یعنی UPPSC کی کھنڈ شکشہ ادھکاری کی پرارمبک پرکشہ دینے دور درہ سے 23000 سے زیادہ بھیارتی پہنچے کورونا کے خطرے سے بچانے والی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہوتا نہیں دکھا ہوئی تو بس کھانا پورتی کے لیے پرکشہ ہال میں جانے سے پہلے ابھیارتیوں کی تھرمل اسکرینی اسی برےلی میں پچھلے رویوار 9 اگست کو بی ایٹ پرکشہ کے دوران ایسی ہی تصویر دیکھنے کو ملی تھی کورونا سے ابھیارتیوں کی صورتہ کے لیے گائیڈ لائن ضرور سرکار نے جاری کی لیکن گمبھیرتہ سے پالن کرواتا پرشاسن نظر نہیں آیا ڈکتر پردیش میں کھنڈ شکشہ ادھیکاری پت پر بھرتی سات سال کے لنبے انترال کے بعد نکتی باوجود اس کے ابھیارتیوں نے مانگ کی تھی کہ کورونا کا پربھاو کم ہونے کے بعد پرکشہ سرکار کر آئے اس کے لہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی ابھیارتی گئے لیکن دونوں جگہ سے ارجی خارج کر دی گئی تھی تھی کسی طرح نیشنل لیول پر میڈیکل اور انجینرنگ کی داخلے کے لیے ہونے والی نیٹ اور جی پرکشہیں کورونا کی وجہ سے ٹالے کی چھاتروں کی ارجی سپریم کورٹ نے خارج کر دی تیہ مہینے اب ستمبر میں ہی نیٹ اور جی پرکشہ آیوجد کرنے کا آدیش دیا گیا سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے وقت کہا کیا اس دیش میں سب کچھ روک دیا جائے چھاتروں کا ایک کمتی سال یوں ہی برباد ہو جانے دیا جائے دیش میں تمام چیزیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں انجینرنگ اور میڈکل کی پرکشہ ہے بہت اہم ہے